اسلام علیکم پیارے بچوں پیج نمبر 50 پہ آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے What animals eat? What کیا animals جانور eat? کھاتے ہیں جانور کیا کھاتے ہیں What animals eat? جانور کیا کھاتے ہیں Animals eat a variety of foods Animals جو ہیں جانور جو ہیں وہ بہت سی قسم کی کھرا کھاتے ہیں Variety of food بہت سی قسم کی کھرا کھاتے ہیں We can make four groups by studying the kind of food that animals eat ہم چار groups بنائیں گے Four groups بنائیں گے Animals کی kind کو study کر کے کہ وہ کیا کھاتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا group ہوگا وہ ہے Herbivores Herbivores ایسے animals ہوتے ہیں جو صرف plants کو کھاتے ہیں How herbivores ایسے animals جو صرف plants کو کھاتے ہیں Herbivores Plants Herbivores ایسے animals ہوتے ہیں جو plants کو کھاتے ہیں Many mammals بہت سارے mammals Insects And birds are herbivores ہم کہتے ہیں کہ بہت سی mammals Insects ہشرار پرندے وغیرہ جو ہیں Herbivores مطلب یہ کھاتے ہیں صرف plants کو The buffalo Bison Deer Goat And horse Are plant eaters یہ جو ہیں Buffalo Bensa Bison جو ہے یہ بھی بہت سی کی ایک type ہے Deer Hiren Goat Bukri And horse Goada Are plant eaters یہ سارے animals جو ہیں یہ بھی کیا ہیں plant eaters مطلب پودوں کو کھاتے ہیں یہ animals بھی پودوں کو کھاتے ہیں These animals have sharp cutting teeth and strong grinding teeth یہ جو جانور ہیں ان کے دانت جو ہیں وہ بہت شارپ ہوتے ہیں مطلب بہت زیادہ تیز دانت ہوتے ہیں اور strong grinding teeth مطلب ان کے جو teeth ہوتے ہیں وہ پیسنے والے ہوتے ہیں کراک کو جو ہے وہ اچھے سے چبا لیتے ہیں پیس لیتے ہیں گرائنڈنگ کر لیتے ہیں ان کی تو یہ یہ animals کے نیم دیئے گئے ہیں یہ باعثاً جو ہے یہ بھی بہنسے کی ایک قسم ہے ڈیئر کہتے ہیں ہیرن کو گوڑ کہتے ہیں بکری کو ہارس گوڑا اور یہ کیا ہے باعثاً جو ہے یہ بھی بینسے کی ایک قسم ہے بس اس کے جو ہانز ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا ہر بھی وارڈ جو ہیں وہ ایسے animals ہوتے ہیں جو صرف پلانٹس کو کھاتے ہیں ان میں ہم نے examples بھی پڑھ لی تو ان کے جو teeth ہوتے ہیں وہ شاپ ہوتے ہیں بہت تیز ہوتے ہیں پیسنے والے ہوتے ہیں گرائے کو اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے کارنی وارڈ کے بارے میں کارنی وارڈ ایسے animals ہوتے ہیں جو دوسرے جانبروں کا گوشت کھاتے ہیں ایسے animals جو دوسرے جانبروں کا گوشت کھاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کارنی وارڈ کارنی وارڈ sleep on the flesh of other animals کارنی وارڈ جو ہیں وہ دوسرے جانبروں کا گوشت کھاتے ہیں flesh, گوشت دوسرے جانبروں کے گوشت پہ ہی انحصار کرتے ہیں اس پہ ہی زندہ رہتے ہیں mammals in this group include lions and tigers اس گروپ میں جو mammals ہیں ان میں آ جاتے ہیں lions, share, tigers, cheetah وغیرہ birds such as the eagle and vulture eat flesh پرندے جیسے کہ eagle eagle کہتے ہیں اکاب eagle, اکاب, vulture, gidd eat flesh کھاتے ہیں گوشت پرندے جیسے eagle, اکاب, vulture, gidd یہ کھاتے ہیں گوشت دوسرے جانبوں کا eagle's hunt eagle جو ہیں وہ شکار کرتے ہیں but vulture and other animals that eat dead creatures are called scavengers eagles جو ہیں اکاب جو ہیں وہ شکار کرتے ہیں لیکن جو gidd اور دوسرے جو جانور ہیں نا وہ دوسرے جو dead bodies ہوتی ہیں نا animals کی ان کو کھاتے ہیں مطلب بھی جو جانور مر چکے ہوتے ہیں ان کی body سے ان کا گوشت کھاتے ہیں تو ایسے animals جو dead body سے کھراک لے اپنی یا دوسرے جانوروں کی مرے ہوئے جو جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت کھائیں ان کو کہتے ہیں scavengers ان کو گیا کہتے ہیں scavengers اومنی وورس کے بارے میں پڑھنا ہے ہم نے اومنی وورس ایسے organisms ہوتے ہیں ایسے animals ہوتے ہیں اومنی وورس جو اومنی وورس ایسے animals ہوتے ہیں جو plants کو بھی کھاتے ہیں اور animals کو بھی کھاتے ہیں اومنی وورس ایس بود plant matter and the flesh of other animals اومنی وورس پلانٹس کو بھی کھاتے ہیں اور دوسرے جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں جیسے the bear, crow and cockroach are اومنی وورس جیسے bear, crow bear, rich, crow کبھا, cockroach, لال بے are اومنی وورس یہ کیا ہیں اومنی وورس animals ہیں کیونکہ یہ دوسرے جانوروں کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور پودو کو بھی کھاتے ہیں تو ایسے animals ایسے جانور جو دوسرے جانوروں کا گوشت بھی کھائیں اور سات پودو کو بھی کھائیں یعنی دونوں کو کھائیں پودو کو بھی اور جانوروں کو بھی تو انہیں کہتے ہیں اومنی وورس humans are اومنی وورس to انسان جو ہے وہ بھی اومنی وورس ہے ہم جو ہے ہم آپ لوگوں کو پتہ ہے سبزیاں بھی کھاتے ہیں ہم یعنی پلانٹس بھی کھاتے ہیں ہم گوشت بھی کھاتے ہیں ہم یعنی ہم اینیملز کو بھی کھاتے ہیں تو ہم کس کے ایڈگری میں آ رہے ہیں ہم ہیں اومنی وورس اس کے بعد آپ لوگوں نے ایم سی کیوز کرنا ہے یہاں تک آپ لوگوں کی ہو گئی ریٹنگ یہ پیچ آپ لوگوں نے ریٹنگ کا کرنا ہے اس کے بعد ایم سی کیوز کرنا ہے پودوں کے اندر جو سبس کلر کا مادہ ہوتا ہے جو فوٹو سینس کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے کلورو فیل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کلورو فیل ہوتا ہے پیچھے ہم نے پڑھا تھا گرین کلر کا جو پگمنٹ ہوتا ہے پلانٹس کے اندر اسے کہتے ہیں کلورو فیل پیک دا کوریٹ ڈیفنیشن آف ایریل اینیملز ایریل اینیملز کی کوریک ڈیفنیشن اس میں سے بتانی ہے ایریل اینیملز درختوں میں رہتے ہیں پتوں کو کھاتے ہیں ہمیشہ زمین پر رہتے ہیں ایریل اینیملز سپینڈا لٹ آف ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا ایریل اینیملز کی بینز ہوتے ہیں اور زیادہ اپنا وقت ہوا میں گزارتے ہیں ایسی اینیملز جو گوشت بھی کھاتے ہیں اور پلانٹ بکھاتے ہیں انہیں ہم نے کیا کہا تھا اومنی وار why are aquatic plants important for animal life aquatic plants جو ہیں وہ animal life کے لئے کیوں important ہے کیونکہ they provide food مکھراک مہیا کرتے ہیں they provide a resting place رہنے کی جگہ دیتے ہیں they help to keep the water clean پانی کو ساف رکھنے میں مدد دیتے ہیں یہ ساری ہم نے پڑی تھی تو اس میں آ جائے گا which of these is an اومنی وار ان میں سے کون سا ہے اومنی وار کو چیتا human lotus تو اس میں سے اومنی وار جو ہے وہ آ جائے گا human یہ آپ لوگوں نے mcqs کرنے ہیں اب ڈائری mention کر لیں page number 50 reading plus mcqs learn before 50 銹 ڈیک ڈیک ڈhere ڈیک ڈ Survey ڈس موسیقی